السلام علیکم دوستو میرا نام ہے اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالٹی ٹی وی ٹوانی فور دوستو چین ہمارا دوست ملک ہے پاکستان چین دوستی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمالیا سے بلاند سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی ہے پاکستان کے طرح چین بھی بریازم ایشیا میں واقع ہے عبادی کے اعتبار سے چین دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اگر کسی ملک کی عبادی زیادہ ہو تو اس ملک کی ترقی کی رفتار کم ہو جاتی ہے لیکن چین نے اپنی ترقی کی رفتار میں فرق ہی نہیں آنے دیا سانونی سو انچاس میں چین ازاد ہوا تو اسلامی ملکوں میں سے پاکستان سب سے واحد ملک تھا جس نے اسے ازاد ریاست کے طور پر تسلیم کیا اور یہیں سے پاک چین دوستی کا آغاز ہوا دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے ملکوں میں اپنے اپنے سفارت خانے قائم کیے چین نے مشکل وقت میں ہماری بھرپور مدد کی ہے سانونی سو پیسر کی پاک بھارت جنگ میں چین نے ہمارا بھرپورت سا دیا چین نے ہمیشہ ایک اچھا ہمسایہ ہونے کا ثبوت دیا ہے ہمارے مذہب نے بھی ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہمسایہ کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھے جائیں اس لیے چین سے ہماری محبت کبھی کام نہیں ہوئی بلکہ اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے شہرائے ریشم جسے شہرائے کراکرم بھی کہتے ہیں پاک چین دوستی کا سب سے بڑا ثبوت ہے اس کا ایک سیرہ پاکستان میں ہے اور دوسرا چین میں کراکرم جیسے دشوار اور بلند ترین پہاڑی سلسلے کو چیرتی ہوئی یہ عظیم شہرائے چین کے شہر کاشغر سے جا ملتی ہے یہ وہی شہر ہے جس کا ذکر شہر مشرق ڈاکٹر نیلامہ محمد اگوال نے اپنے ایک شہر میں یو کیا ہے دیکھو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے سائل سے لے کر تابع خات کاشغر یہ شہرہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کا ذریعہ ہے اپنی بناوٹ اور بلندی کی وجہ سے اسے دنیا کا آٹھویں عجوبہ کہا جاتا ہے اسے دنیا کی بلند ترین شہرہ ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے اس کی تعمیر کا غاد سان انیس سو اٹھاون میں کیا گیا ہزاروں پاکستانی اور چینی مزدوروں نے دین رات پہنت کر کے شہرہ ریشن کی تعمیر کا کام سان انیس سو اٹھتر میں مکمل کیا لوگ اسے شہرہ ریشن کہیں یا شہرہ کراکرم لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور چین کے لیے یہ شہرہ دوستی کا درجہ رکھتی ہے اس شہرہ کی کل لمبائی تیرہ سو کلومیٹر ہے اس کا آٹھ سو چھے کلومیٹر حصہ پاکستان میں جبکہ چار سو چورانوے کلومیٹر چین میں ہے پاکچین دوستی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے دونوں ملکوں کے دربیان پاکچین جولائی دوہزار تیرہ کو پاکچین اقتصادی اور ناداری کی تعمیر کا مہدہ ہوا